لوگ جاؤن کے دوران بیجاپور میں دل دہلا دینے والی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں 12 سال کی جملوں کی ایک دردناک موت ہو گئی ہے دراصل یہ کہ شوری بیجاپور کے آدھیر گاؤتی رہنے والی تھی اور گامیروں کے ساتھ ایک کھیٹی ہر مزدوری کرنے کے لیے تیلنگاروں کے پیرور جا پہنچی ہوئی تھی لوگ جاؤن کے بعد سبھی لوگ جنگل کے راستے بیجاپور کے لیے نکل پڑے لگتا تین دن تک پیدل چل کر بیجاپور کے مودک پال علاقے تک پہنچی اور ڈی ہائیڈریشن کے چلتے جمکوں کی موت ہو گئی پر ساسن نے بچی کا شرف ساتھ لے کر آ رہے ہیں مزدوروں کو بھی کورینٹین کر دیا ہے لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نابالک کو اگر روزگار کی تلاش میں دوسرے راجع میں پلائن کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ہے ہمارے سسٹم کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور جملوں کی موت حکمرانوں کی گال پر یہ کرا رہا تباچا ہے اور بھوکار لگ گئے اور کہاں گئی تھی وہ آندھرا میں آندھرا کیوں گئی تھی مرشی توڑنے کے لئے مرشی توڑنے کے لئے کام کرنے کے لئے گئی تھی آپ لوگ نہیں گئے تھے نہیں گئے آندھرا میں کہاں گئی تھی کونسے گاؤں میں پتہ نہیں کونسے گاؤں آپ لوگ تو بتا کر گئی تھی روڈ بلاک ہے اس کارانے یہ کوئی سادھن نہیں ملنے کے کارانے تین دن سے لگا تھا روحان سے پیرو سے پیدن چلتے ہوئے پہاڑی راستہ سے آ رہا تھا ہاں ہم لوگ نے حالاک ان کا بارڈ بھی پریجر کیا ہے اور ان کا سیمپل بھی بیجے تھے ساوگانی کے طور پر تو ان کا ریپورٹ آیا ہے جو کوکویڈ نائنٹین کے چلتے سنتاسپد مریج کے روپے لیکن ان کا ریپورٹ نگیٹیو آنے کے کاران میں آجوز کا پوشٹ مانم کر کے آگے کاروئی کی جاری ہے پابن درگن درگن زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت فول لائن پر پابن کیا کر رہا ہے پرشاست جب ایک نابالک بچھی کو روزی روٹی کے لیے روزگار کے لیے پالنے کے لیے دوسرے راج جانا پڑتا ہے اور جب یہ لوگ ڈاؤن کے چلتے جب یہ قواعدے کی جاری ہے کہ ہم اپنے پردیش کے تمام ناغرکوں کو احتیاطل لے کے آئیں گے اور اگر وہ دوسرے پردیشوں میں ہیں تو ان کی شرکشہ اور کھانے پینے کی بے وستہ کی جائے گی اس کے بعد اس طرح سے ایک نابالک بچھی کی موت پرشاست اور راجع سرکار تمام لوگوں پر سوالیاں نشان کھڑے کرتی ہے دیکھئے رشت روزگار اور مجلوی کی کلاس پر جو تلنگانہ ہے اور آنگر پردیش کی اور پستر سے اور شکریز گھڑتے سیکروں کی تانات میں لوگ جاتے ہیں آپ کو روکنا چاہوں گی اس وقت ہمارے ساتھ بی آر پجاری CMHO جی ہیں فون لائن پر جوڑ گئے ہیں پجاری صاحب بہت شکریہ اور سواگت ہے آپ کو ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے پجاری صاحب یہ بچھی کی موت ہوئی ہے جانکاری تو آپ کو ہوگی ہی جی جی اس کی جانکاری سب سے پہلے مجھے ہی ہوئی تھی میڈام جی سسپیکٹیڈ تھی چاہیے سسپیکٹیڈ تھی کو لے کے ہاں ہم لوگ ملکو ڈیسٹک میں پڑھتا ہے اور وہاں پہ دو کیس پا جو ٹی وی ملے ہیں تو ساہودانیک طور پہ ہم لوگوں نے جب سوچنا پہ لے کی بچھی کیوں دیت ہوئی تھی اور وہ راستے میں ان کو روک کے ہم لوگ میں سویم چلا گیا تھا اپنے ٹیم لے کیا اور اس کے بعد میں گھبارٹی کو پریزر کر کے اس کی سیمپل بھیجا گیا تھا لیکن دوسرے دن جب ریپورٹ آئی تو وہ نیگیٹیو تھی تو ان کو بھی جب تک ریپورٹ نیگیٹیو نہیں آتا تب تک ہم لوگوں نے آسولیشن چینٹر میں رکھا ہوا تھا اور جب ریپورٹ نیگیٹیو آیا تو ان کو ہم آسولیشن کے لئے گھر میں بھیجیا گیا ہے تو یہ جو بھیجنے کی ویوستہ وہ مطلب آپ لوگوں کے دوارہ کی گئی ہے یا خود یہ اپنے سنسادھن سے پہنچے نہیں نہیں میں بھی پرساتھن کے دوارہ ہم لوگ کے بارے پرانکہ بہت شکریہ پجاری صاحب ہمارے سنسادھن کے لئے باتشیت کرنے کے لئے پابر اپنی بات پوری چیز ہے میں کہہ رہا تھا بڑے پیمانے پہ جو بستر ہے ستری لڑ سے جو منظور ہیں وہ طرف جاتے ہیں اور لگا کر یہ قریب دسکوں سے یہ کام چل رہا ہے بھاشپا کی ترکار تھی آج کے لیٹ میں بستر میں بارہ کے بارہ جو ویدائک ہیں وہ یہاں پہ بستر پہ ہیں ایک ایک اور بچیاں تھی جو قریب سو کلومیٹر کا سفر پہ کر کے ان کے ساتھ پہنچے تھی جملو اتنے کی سبت حکمت نہیں رہی اس نے دم توڑ دیا لیکن دو اور بچیاں جن کو قورنٹائن کر کے ان کو رکھا گیا نہیں بایا سوال پاون یہ بھی ہے نا کہ یہ نابالک بچیاں ہیں کسی کی عمرت 6 سال 7 سال 12 سال جس کی موت ہو گئی ہے افسوس جنگ بات ہے آخر پریجن اور زلہ پر حاصل کر کیا رہا ہے یا تو جو سرکار کی دورہ جتنی بھی تمام یوجنائے چلائی چاہ رہی ہیں ان کا لا بھین تک سیدھیں نہیں پہنچ پا رہا ہے جو ذمہ دار حکمران ہیں ادھیکاری ہیں وہ بیچ میں ہی کچھ گول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی استیتھی بن رہی ہے مکتمندی مدور پڑتا ہے یہ نقصال علاقہ ہے آپ طور پہ یہاں جو پتاتن یا آدھیکاری جو ترکار کے لوگ ہیں نقصال علاقہ کا حوالہ دے کر وہاں تک پہنچ نہیں پہتے ہیں ترکاری نہیں کی تیناتی بھی اس لیے کی جاتی ہے نا پون پون ان کی تیناتی تو اس لیے ہی کی جاتی ہے اگر نقصالی شیطر ہے اور اتنا زیادہ گھوڑ نقصالی شیطر ہے تو آپ کی تیناتی اس لیے ہی تو کیے گئی ہے کہ آپ اس طرح کے شیطروں میں وہ تمام سوویدھا ہیں اپلدگا ہے اگر آپ سرکار کی منشا کی انورپ کاریں نہیں کر رہے تو آپ کو کار مطلب سرکاری نوکری میں بنے رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پھر استیفہ دے دی پھر بی آر ایس لے کے گھر بیٹھیں پھر ایسے ادھیکاری پرساتن اور سرکار یا دی اتنے ہی مرتجز دے اور اتنے ہی ایماندار کاشو کر دیں بستر کو ڈلی بننے سے ڈلی جہاں بننے سے نہیں روکا جا سکتا لیکن یہاں کی حقیقت اس سے بالکل جدہ ہے جو ترکاری دعوی کیے جاتے ہیں آنکڑوں میں دعویوں میں وہ زمین پر بالکل ان کے دعوی سکھتے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ایسے جو بارہ سال کی ماتون بچتی ہے سو کلومیٹر کا سفر تائے کیا دیا مات ہو جاتی ہے اس کے پیچھے ہم جنمیرہ سکتے چلیں تو ہم ہم کہیں بھی نہیں پہنچ 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 آپ بھی پوچھے گئے کیونکہ آپ ڈلی سے پیچھے گئے اور آپ پوچھے گئے ایسے ذمہ دارتی کاریوں پر کہ اگر آپ ساشون کی تمام یوجنہیں اور جو سوویدھائیں ہیں جن ہتگائیوں تک پہنچنی چاہیے ان تک اگر آپ نہیں پہنچا سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کا گھوڑ نقسلی شویتر بول کے حوالہ دے کے اگر آپ کرنی کاٹ لیں گے اپنی ذمہ داری سے تو اس سے اچھا نوکری میں بنے رہنے سے اچھا ہے کہ آپ گھر بیٹھئے وی آر ایس لیجئے اور جو واقعی میں قابل ہے کم سے کم ان کے جانے سے وہ جگہ کھا لی ہوں گے تو دوسری تو آئیں گے ایسی جگہ پہ جن کو واقعی میں کام کرنا ہے گراؤنڈ زیرو پر تو ایسے ادھیکاریوں کو سرکار ہی پہلے سے ہی نمستے کر دے تو شاید اس طرح کیستیتی نہ بنے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے باقشیت کرنے کے لیے